مکر راسی مکر راسی اس سمیں بڑے سنگھر سمیں چل رہی ہے اندراسی بادوں کے لیے ایک سمیں ایسا ہے جو کبھی تیس برس کے بعد آیا ہے تیس برس پورب کی جو عشتتی تھی وہ پھونڈا بڑھتی ہوئی ہے اس پرکار سے مکر راسی بادوں کے لیے سبتہ ہے کیسا رہے گا گوچر گرہوں کے انسار آپ کے راسی کے اوپر سے سنی چل رہا ہے وہ بھی بکری چل رہا ہے جب سنی راسی پر اور بکری چلتا ہو تو آتی پاپ پھل دینے بار ہوتا ہے تو کیا کیا نقصان کرنے والا ہے سب سے پہلے تو چھوٹے بھائی بہنوں کا جو سہیوگ ہے وہ بند ہو جائے گا یا ان کا جو پریم ہے اس میں دوریاں ہو سکتی ہیں ان کو تھوڑا سا گشت ہو سکتا ہے دوسرا جو محنت آپ کر رہے ہیں تو صحیح جسا میں محنت نہیں کر رہے ہیں کام کچھ ہے محنت کچھ کر رہے ہیں بجی بجاہو برگ جادہ ہیں کام کچھ نہیں کچھ ہے بلکل نہیں ایک گرتکار آپ سمیں کھو رہے ہیں اس سمیں پراکرم آپ کا ٹھیلہ ہے لوج ہے اور آپ کے جو دامپت جیبن ہیں اس میں تھوڑی سی کڑوہٹ ہے یا پتنی کا سواستگڑوڑ ہے ان میں صدار آ سکتا ہے تھوڑی کڑوہ ہاتھ اگر ہے وہ دھوڑ ہو سکتی ہے یہ اس پراکار کا بھی ہے کیونکہ گروہ ماراج کون روپیڈ کرپا پاتر گروہ کے کرپا پاترہ بنے ہوئے ہیں اس پراکار سے پتنی کا سواستہ اور سبھاؤ دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن کہیں لے کہیں دینک آئے میں آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے جو آئے کے سوتھیک اس میں کچھ رکاوٹ کے لیے کھید ہے اس پراکار سے اور کرم چھتر میں آپ کو بہت بڑی بادہ آ رہی ہے جو لیورٹ ٹائپ کے ہیں جو میند کا سبھیکتی ہے جو مجدور برگ ہیں ان کے لیے بڑا پریشانی کا سمیں ہے کٹوں کا سمیں بیتیت ہو رہا ہے اور ان کا عوض کرم چھتر لگا تھا بہت چھوٹ گیا ہے نوکری پر سبھیکتی ہے ان کی نوکری چھوٹنے کا یوگ بھی دیکھ رہا ہے کہ اب ہی جہ سو نوکری اور پھر بدلاؤ آ سکتا ہے اس میں نوکری میں یہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے اس پراکار سے مکرر آسیوانوں کے لیے یہ نوکری پیشا کے لیے پتہ کے سواست کے پسی بشیش دھیان رکھیں پتہ کا سواست بگڑ سکتا ہے ان کو وائیو جنید پیڑی رہا گیسے تمر ہو سکتی ہے ان کو استما ہو سکتی ہے تو پتہ کے سواست کے بھی بشیش دھیان رکھنا ہے بھاگ بردھی کا یوگ جلور ہے آپ کا بھاگ جو ہے تو کہیں نہ کہیں سے اچھا بردھی کے لیے اچانک کوئی ایسا سہیوگ بن جائے ایسے مطر مل جائے ایسے بیکتی مل جائے جن کے ماندھم سے آپ کا بھاگ نکاز کی اوڑا گزر ہو دوسرا سنتان کے لیے سب سے اچھا سمیہ ہے سنتان کا رکھ رکھا ان کا جیپنیا پر ان کے پٹھن پٹھن ان کے جو اسکول کالیج ہے ان میں اچھا جو پرویس نہ ہی ہو رہا تھا ان کے لئے ٹھیک ہے اور جو پٹھرہے ہیں ان کے لئے اتینڑ ہونے کا سمیہ ہے اپنے آپ پاس ہونے کا سمیہ بھی آگیا ہے ان کے لئے ٹھیک ہے اور جو پرہم سمبند کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ٹھیک ہے کہ پرہم سمبند آپ کے سفل ہو جائیں گے جو من مٹا ہو چر رہا تو وہ دور ہو جائے گا پرہم کیوں کے لئے بھی بہت بڑھیا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا جو راہو ہے وہ چھٹمے اسٹان پہ دھلو مکرکنب میر میک درک و مثل چھٹمہ راہو ہے چھٹمہ راہو آپ کے لیے ترکھٹے کا دسے راہو ترکھٹے کا دسے سنی ترکھٹے کا دسے کیتو سربادش نبارلم تین چھ گیارہ ان بھاہو میں راہو سنی ایوم کیتو اگر بیٹھتے ہیں تو آپ کے سنکون اریشتوں کو ناز کرنے والے ہوتے ہیں تو اس سب میں آپ کا چھٹمہ راہو چڑھتا ہے ماما کو یرو تقلیب دے جائے ماما پکس میں تھوڑا تقلیب ہو سکتی ہے کسی کو لے کر سترو آپ کے اپنے آپ نمبر ہو جائیں گے آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دے گے اثمہ وہ سوہم نٹھ ہو جائیں گے یا آپ کو دیکھ لیں گے تو نٹھ ہو جائیں گے اور آپ ایک رسکی کام کرتے ہیں رسک بھی دہنے تو آپ کے لئے کوئی مفتہ لیکن غلط رسک نہیں لینا کام کرنے کی ایمانداری کے کام کرنے کی رسک لینا آپ بہت سفر ہو جائیں گے اور لیکن آپ کی جو ہے تو تھوڑا سا روگوں سے اچھا روگوں سے ہوگے اور اچانک ٹھیک ہو جائیں گے لوگ اس تھائی کوئی نہیں رکھائیں گے اس کا بھی بہت اچھا پر بھاؤ دکھ رہا ہے میرے کو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا پنچم بھاؤ بہت زیادہ صدرہ ہوا ہے آپ کے جو سکر مہاراج ہے اور سوری مہاراج وہ پنچم بھاؤ میں بھرمن کر رہے ہیں اس لئے سوری آپ کا جواسو بدھی اسطان پہ پور جا سکتی دینے والا ہے سنتان کے لئے کتیرن کرانے والا ہے لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا ادھر بکار کا سمیں جرور ہے آپ کو پیٹ سے سمجھ گرمی بڑھ جاتی ہے پیٹ میں اور گیسے سٹریبل ہونے رکھتا ہے اس پرکار کا جو ہے تو پیٹ سے سمجھ گرمی بڑھ سکتی ہے وہاں کی اس پرکار سے آپ کے لاب مارک بہت پرسست رہے گا ساسن دوارہ جو ساسن کی نوکلی کر رہے ہیں وہ اگر کسی پرکار من موٹا ادھیکاری برک کا ہوگا ان کا دور ہو جائے گا اس ورہ نوکلی میں جو پلیاس رتھ ہے ان کی نوکلی کا یو اچھا بنے گا جو پڑھائی سرکاری کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ سمیں بہت انکول ہے اور اس میں آپ ایکجام بھی اگر ہوتے ہیں تو اچھا آپ کا پیزنٹ جائے گا اس پرکار سے ان لوگوں کا جو ہے مکرداسی والوں کے لیے یہ سمیں دکھ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا جو منگر مہاراج ہے منگر تیسرے تھے اور اس پرکار سے یہ چھٹوے ساتھ میں ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کا اس سمیں جو تاریخ ساتھ ہے ساتھ اور آٹھ تاریخ خاص کر کے آٹھ تاریخ کو تھوڑا ساؤدھانی سے کام لے اس سمیں آپ کو اچانک کوئی چھوٹ چپے ڈکسٹ دی ہے کسی سے بیواد ہو سکتا ہے آٹھ تاریخ تو ساؤدھانی سے کام لے مکرداسی والوں کو یہ سبتہ ہے کورا منگر میں بیٹے گا تھوڑا سانی ساڑھے ساتھی چل رہے ہیں اس لیے جیادہ پریسان ہیں بکری سانی زیادہ پریسان کر رہا ہے آپ ہنوان تدازی کی پوزن کریں اور سندرکان کا ہنوان جی کی سامنے پاٹ کریں تو آپ کا منگر میں جوہ سبتہ بیٹے گا اور ساڑھے ساتھی کا پرباوی چھین ہوتا جائے گا اس منگر کا امناوں کے ساتھ آدھوں